اس ویڈیو میں ہم کرنک شاپ کی تری ڈیو موڈل کرو پیرامیٹر میں بنائیں گے جو کہ ایروائنڈ ٹو سٹروپ انجن کا دوسرا پارٹ ہے سب سے پہلے آپ موڈل ٹری سے ٹاپ لین سلک کر لیں اور اس کے بعد اس وینڈو سے سکیچ سلک کر لیں یا آپ سکیچ ڈیٹم پینل سے بھی سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیڈ اپ ٹول بار سے سکیچ بیو سلک کر لیں اس کے بعد سکیچنگ پینل سے ریکٹینگل ٹھول سلک کر کے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لیں اس ریکٹینگل کی لیند کیبورڈ سے ٹوانٹی ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لیں اور اس ریکٹینگل کی ویڈ یعنی چوڑائی کیبورڈ سے سکس پائنٹ پائپ ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لیں اگین سکیچنگ پینل سے ریکٹینگل ٹھول سلک کر کے دوسرا ریکٹینگل ڈرا کر لیں اس ریکٹینگر کی لیندھ کی بورٹ سے 15 مجھے ٹائپ کر کے انٹر پراش کر لے اور اس ریکٹینگر کی لیندھ کی بورٹ سے 9.5 دیوائیڈ بائی 2 مجھے ٹائیپ کر کے انٹر پراش کر لے أگن، سکچنگ پینل سے ریکٹینگر 2 سلک گرن کر کے تیشرا ریکٹینگرڈ کر لے اس ریکٹینگل کی لینگ کبورڑ سے 32 تائب کر کے انٹر پریج کر لے اور اس ریکٹینگل کی لینگ کبورڑ سے 17 دیوائیڈ بائی 2 تائب کر کے انٹر پریج کر لے اگینd degrading when and year اس ریکٹینگل کی لینگ گی بورڑ سے 8.75 ٹائپ ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور اس ریکٹنگل کی ویڈ یہ نہیں چھوڑا ایک کیبورٹ سے ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ فائپ ڈیوائڈ بے ٹو ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اس کے بعد ایڈیٹنگ پینل سے ٹرم ٹول سلی کر کے جو انوانٹڈ اوبجیکٹ ہے یا جو لائنز ہے وہ آپ ٹرم کر لے جیسا کہ آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہیں اور اس لائنوں کو بھی ٹرم کر لے اس کے بعد سکیچنگ پینل سے لائن ٹول سلک کر کے جو اوپن ایریا ہے یعنی جو اوپن سکیچ اس کو آپ ٹلوز کر لے اس ڈراب نوال اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے جو کانسٹینڈ ڈسپلی ہے اس کو آپ انچک کر لے اور اس طرح ورٹیکل ڈسپلی اس کو بھی آپ انچک کر لے تاکہ ہمارے پاس ڈرائنگ کلیر ہو جائے اس کے بعد اس ڈیمنشن کو اوپر ڈبل کلک کر کے کیبورٹ سے زیرو ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور اس کے بعد ڈیٹم پینل سے جیومیٹری سنٹر لائن سلک کر کے ورٹیکل ایک جیومیٹری سنٹر لائن ڈرا کر لے اس کے بعد اب یہاں سے اوکے سلک کر لے اس کے بعد شیپ پینل سے ریوارڈ کو سلک کر کے اور اس کے بعد اس سکیچ کو سلک کر لے تو اس طرح ہمارے پاس یہ سکیچ ٹوڈی سکیچ جو ہے وہ ٹری ڈی جیومیٹری میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ یہاں سے اوکے سلک کر لیں اس کے بعد موڈل کی اس پیس کیو پر کلک کر کے آپ اس کانٹیکسٹول وینڈو سے سکیچ سلک کر لے اور اس کے بعد ہیڈ اپ ٹول بار سے سکیچ بیو سلک کر لیں اس کے بعد سکیچنگ پینل سے سکیچ ٹوڈ سلک کر کے موڈل کی اس پیس کیو پر ایک سرکل ڈرا کر لے اس سرکل کی ڈائیمیٹری کیبورٹ سے سکس ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور اس سنٹر سے سرکل کی سنٹر تک جو دستنس ہے وہ آپ کیبورٹ سے پین ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں سے اوکے سلک کر لے اس کے بعد شیف پینل سے ایکسٹوڈ سالیک کر لے اور اس کے بعد اسکیچ کو سالیک کر کے یہاں پر اس ایڈٹ باکس میں ایکسٹوڈن کی ویڈیو کیبورڈ سے 6.75 ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور دن کلک آن اوکے اس کے بعد موڈل کی اسپیس کو پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو سے سالیک کر لے اور اس کے بعد ہیڈ اپ کل بار سے سکیچ بیو سالیک کر لے اس کے بعد سکیچنگ فینل سے لائن ٹو سلی کر لے اور ایک ورٹیکل لائن ڈرہ کر لے اس کے بعد سکیچنگ فینل سے آپسٹ ٹو سلی کر لے اور آپسٹ کی ویلو کی بڑھ سے مائنس پور ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اس کے بعد اگین سکیچنگ فینل سے آپسٹ ٹو سلی کر لے اور اس کے بعد اس لائن کو سلی کر کے آپسٹ کی ویلو کی بڑھ سے مائنس پورٹین ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اس کے بعد راہ اسکی چنگ پوائنٹ سے تری پوائنٹ آر پر کلک کر کے انڈرسیکشن پوائنٹ یو اوپر کال کر لے اس کے بعد طرح سیدا پوائنٹ کو پر کلک کر کے اس ارک پر کلک کر لے شیم่ام کار؟ اس کے بعد لائنٹ موت ہاں ترغیر صاحب کر لےiebenшь، جو اینڈری آنساسری لائنس اور اپجیکٹ ہے وہ آپ ٹرم کر لے اس کے بعد آہ سکیٹنگ پینر سے لائن ٹول سلیک کر لے اور جو اوپن آرک ہے وہ آپ کلوز کر لے اس کے بعد سلیک دیس سکیچ اور ایڈیٹنگ پینر سے میرور ٹول سلیک کر لے اور اس کے بعد اس سنٹر ریپرنس لائن کو سلیک کر کے آپ یہاں سے اوکے سلیک کر لے اس کے بعد شیف پینر سے ایکسٹروڈ ٹول سلیک کر لے اور اس کے بعد سلیک دیس سکیچ اور اس کی ڈریکشن کو چینج کرنے کے لئے آپ کلیپ ڈریکشن کو اوپر کلک کر لے یا آپ ڈریک ہینڈل کو ایس کرتے ہوئے بھی آپ اس کی ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ایڈیٹنگ بوکس میں ایکسٹروڈن کی ویلیو کیبورڈ سے سیون پوائنٹ پائیپ ٹائپ کر کے انڈر پریس کر لے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ریمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور اس کے بعد ہیڈ اپ کل بار سے سکچ بیو صلک کرلے اس کے بعد سکچنگ پینر سے سرکل ٹول صلک کر کے اس سنٹر کیوپر ایک سرکل ڈراغ کرلے اس سرکل کی ڈیومیٹر کیبورڈ سے 11 تائپ کر کے انٹر پریچ کرلے and then click on ok اور اس کے بعد شیف پینر سے ایکسٹوٹ ٹول صلک کر کے اس سرکل کو صلک کرلے اس سرکل اس اسٹووژن کی ڈریکشن کو چینڈ کرنے کے لیے آپ flip direction کو اپر کلک کر لے اور extrusion کی ویڈیو کے بوڑ سے 33.5 ٹائپ کر کے enter پریس کر لے اور اس کے بعد وکے صالق کر لی اس کے بعد آپ head up تل بار سے اس کے جو plane ہے وہ آپ اس کے دسپلے کر دی اور اس کے بعد اس plane کو اپر کلک کر کے اس وینڈو سے sketch صالق کر لے اور head up تل بار سے sketch view صالق کر لے اس کے بعد sketching پرنسے جو rectangle ریکٹینگل کی drop downlices کو پر click کر کے اپ یہاں سے central Cook کرلے اور اس central line کے بدیں کر کے ایک rectangle of apple drop کرلے اس rectangle کیند keyboard سے 16.75 टائپ کرلے پس کرلے اور پسٹا منزللاے ک量 ایسان ویٹ یونی چوڑائی کی بدنے چوڑا یا زیادہ 10.25 م fla came price کرلے اس کے بعد ڈیمنشن کو پر کل کر کے اس لائن کو صالل کرلے اور اس طرح گر کی اس ایج کو صالل کر کے ویل پریس کر لے اور کیبورڈ سے یہ ڈسٹنس ایٹ ٹائپ کر کے انٹرل پریس کر لے اور اس کے بعد اوکے سلک کر لیں اس کے بعد شیپ پینل سے ایکسٹوڈ ٹول سلک کر لے اور اس کے بعد اس سکیچ کو سلک کر اور اس کے بعد آپ ریموو مٹیریل سلک کر کے اوکے سلک کر لے اس کے بعد انجنیرین فیلن سے آپ راؤنڈ سلک کر لے راؤنڈ یا ریڈیس کی ویلیو کیبورڈ سے ون ٹائپ کر کے انٹر پریس کر لے اور اس طرح اس کارنر کو سلک کر لے اور جو ریمیننگ دو کارنر ہے وہ بھی آپ سلک کر لے اور اس کے بعد آپ اوکے سلک کر لے اگین انجنیرین فیلن سے آپ راؤنڈ سلک کر لے راؤنڈ کی ویلیو کی بورڈ سے پوائنٹ پائیپ ٹائپ کر لے اور اس ایج کو سلک کر لے آنڈ دین کلیک آن اوکے تو اس طرح ہمارے پاس ایروائن ٹو سٹوک انجن کا دوسرا پارٹ یعنی کرنگ شاپ ریڈیو ہو جائے گا تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایروائن ٹو سٹوک انجن کا نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ملتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ جو ہی اس سیریز کی یعنی اس میکینکل پوجیک کی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تاکہ ان نوٹکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر لے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو دوسرے کے لیے بھی فائدہ من ہے اور ہیلپل ہے تو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر لے اگر آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہو جو بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کو کوئیس کرتے ہو کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تو چلیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک لیپ نے بہت خیال لکھے گا تو آمید رکھے گا اللہ حافظ